بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایچ اپ ڈیٹس ویورز آپ کو جس شخصیت سے آج ملوانے جا رہے ہیں وہ عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں مصنف بھی ہیں اور پی بی اے ڈیرہ غازی خان کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی ہیں تو وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں محترم زہد آسم لنگا صاحب اسلام علیکم زہد بھئی والک اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے زہد بھئی یہ پی بی اے کیا ہے جی یہ فنون لطیفہ ثقافت عدب کی تنظیم ہے پاک بریٹش آرٹس انٹرنیشنل یہ دنیا کے درجنوب مالک میں کام کر رہی ہے اس کے چیئرمین بانی اور سرپرست ڈاکٹر محمد یونس ومین صاحب ہیں ہیں تو پاکستان کے برطانیہ میں رہتے ہیں وہ اپنی مدد آپ ہی اس کو خدمات دنیا کو دے رہے ہیں تنظیم کی اور میں اس کا زیلہ ڈیرازی کان کا پریزیڈنٹ ہو ماشاءاللہ زہد بھئی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ شاعری یہ ایک خدادات صلاحیت ہے آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک شاعر بھی ہے دیکھیں شاعر ظاہر ہے بنتا نہیں ہے پیدا ہوتا ہے لیکن بیرونی اوامل ہوتے ہیں بیرونی ماحول ہوتا ہے شروع سے لگاؤ تھا شاعری سے وہ ظاہر ہے اس چیز کا مظہر تھا کہ مجھے شاعری پہ اکساتے اکساتے شاعری بنا ڈالا ماشاءاللہ آپ کتنی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں میں پنجابی سرائکی اردو اور پوٹھواری میں بھی کرتا ہوں تو ابھی آپ ہمیں اپنا اردو کا کلام سنائیں گے یا سرائکی کا جیسے آپ کا دل چاہے پہلے اردو ہو جائے چلو اردو کے غزل پیش کرتا ہوں ایک ربائی پھر غزل پیش کروں گا وہ جو ان کی گلی میں رہتے ہیں جانے کس زندگی میں رہتے ہیں وہ جو ان کی گلی میں رہتے ہیں جانے کس زندگی میں رہتے ہیں ہم کے ایک بار بھی گزر جائیں مدتوں بے خودی میں رہتے ہیں اور غزل کے کچھ شیر ملحظہ فرمائیے یہ مت سمجھنا یہ مت سمجھنا کہ میں کہیں سے گرا ہوا ہوں میں اپنی مٹی کے بوجھ میں ہی دبا ہوا ہوا یہ وقت لمحوں میں بٹکے بھی میرا ہم سفر ہے یہ وقت لمحوں میں بٹ کے بھی میرا ہمسفر ہے میں کافلہ ہوں اور اپنی خاطر رکا ہوا ہوں یہ وقت لمحوں میں بٹ کے بھی میرا ہمسفر ہے میں کافلہ ہوں اور اپنی خاطر رکا ہوا ہوں جو مایوں بیٹھی ہے دل میں دلہن سیکھت مننا جو مایوں بیٹھی ہے دل میں دلہن سیکھت مننا اسی کی خاطر بطور محمل سجا ہوا ہوں وہ جتنے توفاں علجنے آئے تھے تھم گئے ہیں وہ جتنے توفاں علجنے آئے تھے تھم گئے ہیں میں حسلوں کا پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہوا یہ دل غریقِ غمِ حسین ہے اور بس یہ دل غریقِ غمِ حسین ہے اور بس میں ایرے گہرے کئی غموں سے لڑا ہوا ہوں میں اس کے ہونے کا ایک حوالہ ہوں موت برسا میں اس کے ہونے کا ایک حوالہ ہوں موت برسا نہیں ہوں آسم مگر میں اس سے جڑا ہوا ہوں ناظرین تُسا اردو غزل سنئے ہون میں زید بھئی کو لوگ گزارش کرے سا کہ ہون کشے سا کو سریکی دی سُنا من غزل یا کوئی لوڑا تَزاید بھئی تواری مہربانی سریکی ساری مادری زبانے اسانتہ گل گئے گلھوڑ گال ہے اسانتہ گل گئے گلھوڑ گال ہے خود اپنی گول اچھ بنائے و دوں پتہ نہیں کتھاں ہیں کیڑی جا ہے پتہ نہیں کتھوں کے آئے و دوں پتہ نہیں کتھوں کے آئے و دوں پیر پندھوں پجالی و دوں سیرتے ہاڑاں دے ہڑ تروٹن سینے حسن کو پالی و دوں پیر پندھوں پجالی و دوں سیرتے ہاڑاں دے ہڑ تروٹن سینے حسن کو پالی و دوں کوئی سیانا تا سا کو ٹکرے آسرے کی تے چھاں وی دسے جری وستی کے نکتے ہاں سے اس ہاڑی وستی دا ناوی لسے وڑے سفر دے ستائے و دوں پتہ نہیں کتھوں کے آئے و دوں کتھوں کے آئے و دوں ماشاءاللہ اللہ باجوں کوئی نہ ہاسے ہاسے اللہ راسے اللہ باجوں کوئی نہ ہاسے ہاسے اللہ راسے چنگی ذات چنگائی کی تی گندڑے مندڑے ہاسے اور تانگی اُبھرا تانگی لاغے سجنہ کی تیاں دے رہاں تانگی اُبھرا تانگی لاغے سجنہ کی تیاں دے رہاں رات اندھاری اوجھڑ ماری لال اکھاندے کے رہاں تانگی اُبھرا تانگی لاغے سجنہ کی تیاں دے رہاں رات اندھاری اوجھڑ ماری لال اکھاندے کے رہاں تیڑی ہوند نہ ہوند برابر کردہ کون نہ تارے تیڑی ہوند نہ ہوند برابر کردہ کون نہ تارے تے کون لبھدے لبھدے مار گئے کئی بھاں تو بن جارے تے کون لبھدے لبھدے مار گئے کئی بھاں تو بن جارے اور ماندڑی ماندی مٹڑی نازان لٹڑی ماندی مٹڑی نازان لٹڑی جھوریاں جھردی جیوے سائن دی آسم دید رفوگر چاک دلاندے سیوے تو ویورز آپ نے زید بھائی کو سنا اردو کی غزل اور سرائی کی بھی سنی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ زید بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا مجھے کافی دن ہو گئے تھے آج بس مجھے ملے اور میں نے پروگرام ارینج کر دیا تو زید بھائی کا بہت شکریہ ہمارے کیمرامین ارفان بھائی کا بہت شکریہ انشاءاللہ ویورز کے لیے ہم آئندہ بھی اچھے اچھے پروگرامز لے کر آئیں گے آپ ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا زید بھائی کی شہری سے محضوظ ہوئے گا انشاءاللہ العزیز زنگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے اللہ حافظ و ناصر